السلام علیکم ایرون جنہوں نے آج پہلی دفعہ میری شکل دیکھی ہے میرا نام سوان ہے اور میں ریندملی ولوگز بنانے شروع کی ہیں آج سے پہلے میں نے کبھی اسی ویڈیو بنائی تو نہیں ہے لیکن بنانے کا مجھے من اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ یہ جو ٹاپک جس کا پروی میں بات کرنے لگیں یہ بہت یوں کلوں کے ٹیلیکٹ ٹاپک ہے اور اس کے پر بات کرنا لازمی ہو جاتا ہے کانٹروورسیز کا کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا کوئی بھی انسان کبھی بھی کانٹروورسیز کے اندر گسنا کبھی بھی نہیں چاہتا لیکن جب بات آتی ہے being a part of the society you need to raise your voice جس حد تک آپ کرسکو اور یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو سپورٹ کرو بات یہ آتی ہے کہ آپ کس حد تک awareness کر رہے ہو ہاں میری باتیں illogical ہو سکتی ہیں لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر وہ آپ تک بات پہنچتی ہے تو that is exactly what my main aim is بات یہ ہے کہ جو آج کب کہلو کہ بہت famous ہو رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ یو خانوں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ساری لڑکیوں کو especially حراس کر رہے through social media جہاں تک بات آتی ہے social media پہ بہت سارے کام کرنے کی تو آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آج کب بہت ساری apps already موجود ہیں جن سے چیزیں بہت حد تک fabricate ہو سکتی ہیں I am not taking anyone's side لیکن fabrication آپ کو پتہ ہے بالکل بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے پلیس جو رہے بتھیرے apps پڑے ہوتے ہیں چیزیں fabricate کرنے کی تو sides لینے کی بات نہیں ہوتی بات یہ کہ کیا پتہ جو screen shots لو پوسٹ کرے ہیں کیا پتہ وہ fake ہو you never know لیکن ہماری society کا یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کو proofs دکھاؤ گے screen shots دکھاؤ گے تو کہیں گے fabricated ہے اگر آپ نہیں دکھاؤ گے تو کہیں گے proofs تو اب بندہ کس side پہ believe کرے یا بندہ proofs دکھا کے اگرے کو believe کروائے یا نہ دکھا کے کروائے پھر جہاں بات آتی ہے لوگوں کی جو اپنی stories بیان کریں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا میرا آپ سب سے بس ایک چھوٹا سا سوال ہے میں آپ کے against نہیں ہوں میں کسی کے side پہ بھی نہیں ہوں میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوا جس time پہ ہوا وہ آپ نے اس time پہ اپنی آواز کیوں نہیں raise کی کیونکہ اس time پہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے benefit کر رہا ہوگا آپ کو promote کرنے میں مطلب مطلب اس time پہ آپ نے کیوں نہیں اپنی آواز raise کی آپ کو اس time پہ اپنی آواز raise کرنی چاہیئے ٹھیک ہے جب آپ ایک بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی بھی ڈرت نہیں چاہیئے اپنے نام کے اوپر تو میں نہیں کرتا ٹھیک ہے جب سب آپ کہتے ہو کہ یہ issue آپ create ہوئی گیا تو میں اپنے اپنے اندر کی آواز بھی نکال دیتا ہوں اس کے اوپر آپ کی بات برکل ٹھیک آتی ہے یہاں پہ لیکن fabrication کی بات ہوگی کہ screen shots بہت حد تک fabricate ہو جاتے ہیں لیکن جہاں تک میں دیکھیں بہت حد تک authentic بھی لگ رہے تھے تو اگر authentic ہے تو دیکھو آپ کہتے ہو کہ یوں خانوں ایسا نہیں کر سکتا آپ اس کو support کرتے ہو کہتے ہو اگر آپ صرف تک کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس بندے کو support کرتے ہو آپ کہتے ہو یا وہ بندہ ایسا غلط کام نہیں کر سکتا چلے میں نے بھی مان لیا وہ بندہ غلط کام نہیں کر سکتا لیکن کیا آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ ایک بندے کے famous ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ غلط کام نہیں کر سکتا کیا وہ famous ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا غلط کام نہیں کر سکتا سوچنے کی بات ہے نا تو اگر وہ famous ہے اور اس کو ہم جس حد تک کر سکتے ہیں جو عام انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے جس چیز کی اس نے غلطی کی اس کو اس چیز پر punish کیا جائے اگر وہ بندے نے کی ہے تو نہیں تو اگر ہم میں سے کسی کی ذات اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اس بندے کو کچھ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ ہیں جو اس بندے کو اس چیز کے اوپر سیدھے رستے پر بھی لے کیا سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کہہ سکتا ہے اور اگر وہ اس نے کسی سے معافی مانگ نہیں ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے ہمارا کام صرف اگر وہ غلط رستے پہ ہیں تو ان کو سیدھے رستے پہ لے کیا آنا ہے لیکن یہ صرف تب کی بات ہے اگر انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے ٹھیک ہے پروس ہر جگہ سے آتے ہیں ایک بندی اٹھتی ہے ہزار بندی اور اٹھتی ہیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوا ٹوٹلی فائن بلکل ٹھیک ہے آپ سب صحیح کہہ رہے ہو آپ سب نے پروس بھی دی آپ سب صحیح کہہ رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب تک چیز پروف نہیں ہو جاتی آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے آپ کسی کو پر الگیشن نہیں لگا سکتے اگر اس بندے نے غلط کیا اور وہ ایڈمیٹ کرتا ہے تو اس بندے کو ہر حد تک جس حد تک اس کا سزا ملنے چاہئے اس کو ملنے چاہئے ضرور ملنے چاہئے لیکن اگر اس بندے نے ایسا نہیں کیا اور آپ اپنے پبلک سے کہہ لو کہ اپنے آپ کو فیمیس کرنے کیلئے کہ کہہ لو کہ آپ اس طرح کے ٹاپک کو ریس کر رہتے ہیں بہت بوری بات ہے کیونکہ دیکھو اس طرح کے بہت حد تک ہم لوگوں کو سننے کے ملتے ہیں کہ اس انڈسٹری میں اس طرح ہوتا ہے اس طرح کی حرکتیں بہت زیادہ ہوتیں تو مجھے دیکھو تالی ابھی ایک حادثی نہیں بچتی مجھے صرف ایک چیز سمجھا دی جائے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے ٹھیک ہے آپ پہلے اس بندے سے پروفیشنل اپروچ پر بات کرتے ہو پروفیشنل اپروچ تک روز سے آگے بات کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کہتے کہ وہ فیمیس ہے تو اس سے بات کرو تو اب اتنی اسی چیز کو خیال رکھو اپنی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو کبھی بھی گرنے نہ دو اور یہاں بات آتی ہے کہ اگر میں کسی کی سائد بھی نہیں لینے چاہیے جو بندہ پروفز دکھا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے جو پروفز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوش کر رہا ہے جب تک چیزیں پروف نہیں ہو جاتی ہیں میں اس ہر انسان کے ساتھ ہر انسان کو سپورٹ کرنے کیلئے کھڑا ہوں جو اپنے سچے دل سے کہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے ہو سکتا ہے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک نہیں ہزار کے ساتھ ہو سکتا ہے come up with the reality come up with the proofs اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے فیلحال کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پروفز دوں کسی چیز کیلئے تو hit me up on instagram at subi vlogs میں اپنا چینل کا یوزرنے میں دیسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو پروفز رہی ہے آپ کو پروفز رہی ہے تو ڈی ایم ای پرسنلی ڈاک ٹو یو اور ہم لوگ اس چیز کو سورٹ آؤٹ کریں گے جس حد تک ہم کر سکیں کیونکہ ہمارا کام کانٹروورسی کے اندر پڑھنا نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ساری چیز کو ملا کر کہاں بلا کر ختم کرتے ہیں اور نیکس میں اگر ایسے ہوتا ہے تو ہم کیسے کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کیسے کسی کو بچا سکتے ہیں ہم لوگوں کو کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا ہمیں as a society build-up تو اگر آپ as a society build-up تو ایسے کام کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے Peace I hope میں کسی کسا اور کسی کو میں نے فرنڈا کیا ہو اگر کیا ہو تو پلیز دو ہٹ می اپ we'll talk about this and I'm really sorry اگر کسی کو میری کوئی ذرا سی وات ب بوری لگی ہو I'm really 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 sorry Peace Subscribe نہیں کین sabe آپ کین lên کین